اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد ہے یہ بیٹا ہے اس کے پانچ پرسن پھر نیکسٹ ہے ایکس ڈراہ بل فور فور منت چار منت کے لیے اس نے کیا کیا بل دراؤ کیا پھر کون ڈراہ کرتا ہے ایکس ڈراہ بیٹا کرتا ہے وائے ایکسپٹ ڈا بل آف ریٹرن وائے یا دیکھے وائے نے ایکسپٹ کیا اور ریٹرن کر دی ہے کس کو ایکس کو کیونکہ ایکس نے بل بنایا on the due date the bill is dishonored مطلب چیک ہمیں ادا نہیں ہوا یعنی کہ جو پیمن ہمیں ادا نہیں کی گئی این ایکس پیڈ روپی ٹونٹی پرسن ٹونٹی فائیو روپیز نوٹنگ چارج یہ نوٹنگ چارج جو ہے یہ نیو انٹری اس کے اندر آئی ہے جتنے بھی کوشن کی ہیں ساتھ تک یہ آٹھویں کوشن کے اندر یہ نوٹنگ چارجز آئی ہے اور آگے جو بڑے کوشن آئیں گے اس کے اندر یہ یود ہوں گے تو انشاءاللہ آج اس کا کنس پر بڑھ لیں گے اچھی طرح تو چلتا ہوں جنرل انٹری پیٹا پاس کرتا ہوں یہاں پر میرے پاس پہلا ہے ایکس پھر میرے پاس وائے دوک ہیں جن کے درمیان میں ہیں یہ ڈرائیر یہ ڈرائی بیٹا اب کیا انٹری بیٹا یہاں بھی ہوئے گی انٹری ہوئے گی کہ اس نے سیل کیا وائے کو جو ہمیشہ میں انٹری بیٹا پاس کرتے ہیں کہ وائے اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور ساتھ میں کس کو کریڈ کریں گے ٹو سوڑڈ اکاؤنٹ بیٹا کتنا چار ہزار چار ہزار سے پہلے ہمیں فائی پرسنٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ بیٹا دینا اس کو اور یہاں پر پرچیز اکاؤنٹ ڈیبیٹ بیٹا ٹو کونسی ایکسین کمپنی اکاؤنٹ اب کتنے چار ہزار کا ٹریڈ ڈسکاؤنٹ بیٹا چار ہزار ملٹی پلائے فائی پرسنٹ بیٹا کیلکریٹ کریں گے چار ہزار ملٹی پلائے فائیو ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ کیلکولیٹ کریں گے بیٹا تو یہاں پہ ٹو ہنڈڈ آ جائے گا یہ کیا ہوگا اکاؤنٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ میں نے بتایا ہوں گا ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اس انٹری کے اندر بیٹا یہ اس کی جو ویلی ہوگی ٹو ہنڈڈڈ وہ اس کے اندر انٹر نہیں ہوگی ہم کیا کریں گے اس میں سے چار ہزار مائنس کریں گے یہ ٹو ہنڈڈ بیٹ یہ بان جائے گا ٹری ایٹ ایٹ زیرو یہ امان کی انٹری کریں گے تین ازار آٹھ سو اسی رپے کی بیٹا ہم کیا کریں گے اس میں انٹری پاس کریں گے تو یہاں پہ کیا لکھ دوں گا ٹری ایٹ ایٹ زیرو ٹری ایٹ ایٹ زیرو بیٹا تین ازار آٹھ سو اسی رپے اور یہاں میں بھی تین ازار آٹھ سو اسی کی انٹری کیا ہوگی کریڈٹ سیل کریڈٹ پرچیس کریڈٹ سوڑ اور یہاں پہ آگا کریڈٹ کریڈٹ پرچیس ڈینڈی پھر ایکسپٹ کیا بل اس نے ایکسپٹ کیا ریٹن کر دیا ایکس کو انٹری بیٹا یہاں پہ کیا ہوگی بل رسی بیپل وہی کوششن کی اندر انٹری ہو رہی ہے جو ہم نے ماشاء اللہ ہر کوششن کے اندر پرفارم کر رہے ہیں اور یہاں پر کیا ہو جائے گی بل رسی بیٹ کس کو کریڈ کریں گے وائر کمپنی کو کیا کریں گے کریڈٹ کتنے سے میٹرہ ہم کریں گے وائی اٹھتی سو اسی میں اور یہاں پر ایکس اکاؤنٹ ڈیبیٹ بیٹا تری ایٹ ایٹ زیرو اور ٹو بل پیبل اکاؤنٹ تین ازار آٹھ سو اسی رفے یہ ایکسپٹ رسیف اور یہ ہے کہ ایکسپٹ فیڈ لینڈ یہ ہے کیونکہ ہر کوششن ماشاء اللہ دو رہوں کوششن جو انٹریز ہیں ہر کوششن میں آ رہی ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ جب بل ہے وہ کیا ہوگا ڈس آنر ہو گیا یعنی کہ بل کی پیمنٹ نہیں ہوئی کسی وجہ سے ٹھیک ہوگی آپ اب نئی جب ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پیمنٹ نہیں ہوگی کوئی وجوہاد ہوگی ہوگی تو اس نے پیمنٹ نہیں کی یہ تو نہیں ہے کہ اس کے پیسے مار جائیں گے مگر ایسا نہیں ہے وہ پیمنٹ تو وہ کرے گا کیونکہ اس نے کیا کیا اس سے کوئی چیز پر چیز کی ہے ایکسپ وائی نے تو ادا کرنی ہے بل تو ایکسپ آسپ تو کیس بھی کر سکتا ہے اگلی انٹری کے اندر اور اس کا انٹری کے اندر بھی سوچے ڈسکرشن ہماری یہ چلیں گی نوٹنگ چارجز کے حوالے سے تو یہاں پر بیٹا ہم نے جب ڈس آنر ہوا بل ادا نہیں ہوا تو پھر آگیا تھا ایکسپیڈ ایکس نے کیا کر دیا پیڈ کر دیا اب شب پہلے یہ میں ڈس آنر کی انٹری بیٹا یہاں کہلوں ڈس آنر کی انٹری جب میں یہاں پر کروں گا کہ بل جو ہوگا کس سے لینا ہے وائے سے ڈس آنر ہو گیا وائے اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا بیٹا ڈیبٹ کر دیں گے کتنے سے اتنے اماؤنٹ سے ہی ٹھیک ہو گیا تین ازار آر سو سی روپے اور کس کو کر ایڈری کریں گے بیٹا جو بیرسی بیپل ہے وہ پہر ڈیبٹ آپ کیا کر رہیں گے کر ایڈری کر دیں گے کیونکہ ڈس آنر کی انٹری بیٹا اماؤنٹ وہ ہی ہے کیونکہ ٹریڈ ڈس کاؤنٹ دیا ہو گیا بل ڈس آنر ٹھیک ہے جی اور یہاں پر اس کی ریپرس ہو جائے گی بل پیبل بل پیبل اکاؤنٹ ڈیبٹ وہ ہی اماؤنٹ سے بیٹا اور ٹو کس کو کرنا ہے بیٹا ہم نے ایکس ڈیبٹ تھا یہاں پر ایکس کیا ہو جائے گا کریڈٹ کیونکہ ہی پیمنٹ نیوی یہ ہو جائے گی بل ڈس آنر جی اب نیا کیس بیٹا جو ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر فردہ بڑے کوشن کے اندر بھی ہے ڈسکسن چلتی رہے گی کہ ایک کو بل دیا دوسرے جب ڈیو ڈیٹ پہ گیا ڈیو ڈیٹ کے اندر وہ بل نہیں اکسیپٹ ہوا پہ دوبارہ اگریمنٹ ہوا پہل یہ چلتا جائے گا آگے کوشن کے اندر تو اس کوشن کے اندر بیٹا ہم نے ناوٹنگ چارجز کے بارے میں بیٹا پڑنا ہے اب ناوٹنگ چارجز کے مراد کیا ہے کہ بل جس کے پاس ہے کس کے پاس ہے ایکس کے پاس کیونکہ ایکس نے کیا کیا بل ڈرا کیا تھا ایشو کیا تھا کس کو کیا تھا وائے کو کیا تھا کیونکہ وائے نے پیمنٹ کرنی تھی وائے کی لیابلٹی تھی تو پھر کیا ہوا ڈیو ڈیٹ پہ چار ماہ جو تین ماہ اس نے لئے ہیں اس کوشن کے اندر پیمنٹ کی اس دن ڈیو ڈیٹ کے اندر وائے کے پاس جب بل لے گیا ہے ایکس تو اس نے بل دینے سے انکار کر دیا بلکل اس کا مقصد نہیں ہے کہ اس کے پیسے ماری جائیں گے تو ایکس کیا کرے گا اس کی اوپر کیا کرے گا قانونی کروائی کرے گا ٹھیک ہو گیا قانونی کروائی کرے گا کہ پوچھے ان سے قانون کو ہاتھ میں لے گا وہ کہے گا کہ میں نے اس سے پیسے لے نہیں یہ میں نے پیسے نہیں دے رہا تو جو عدلی ہے ٹھیک ہے جو وکیل ہے بیٹا وہ ایگریمنٹ کرے گا وہ پہلے دیکھے گا کہ بل تو جو بل ہوگا وہ تو اس کو ویلٹ نہیں کرے گا جب مرضی بل بنا لے بٹ اس کو بل کو ویریفائی کرنے کے لیے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ایکس کو کیا کرنا پڑے گا نوٹنگ چارجز دینا پڑے گا اس پہ پر سٹیم لگانے پڑے گی وکلا سے عدالت سے یا وکیلوں سے وہ سٹیم لگائے گا اس بل کی اوپر جو بل اس نے ڈیوڈیر سے اس کو لینی تھی مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا جب وہ سٹیم لگ جائے گی اس کو کہتے ہیں نوٹنگ چارج اب جو ایکسپینس ہوئے گا جب اس پر سٹیم لگے گی اس کو کس چارجز ہوئے گی وہ چارجز کون پے کرے گا وہ پے چارجز وائے ہی کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے دینے سے پیسے دیئے نہیں تو یہ اخراجات بھی کیا وائے ایکسپٹ کرے گا اور کوششن کے اندر بیٹا یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ایکس پیڈ با ٹونٹی فائیو نوٹنگ چارجز ٹونٹی فائی پرسنٹ جو نوٹنگ چارجز دیئے وہ کون دے گا وہ آپ کے پاس ایکس دے گا تو فیلہ جس کے پاس چیک ہے وہ فیلہ اس کو پیمنٹ کرے گا مگر دے گا کیا اور کون دے گا وائے دے گا اب یہاں بیٹا میں انٹری بیٹا پاس کر دیتا ہوں یہاں پہ انٹری کیا ہوگی اس نے کیا کرنے ادا کرنے وائے نے ادا کرنے تو وائے ایکاؤنٹ کیا ہوگی ڈیبیٹ بیٹا اور نوٹنگ چارجز کیا ہوگی نوٹنگ چارج کتنا پچیس وہ ڈیبیٹ تو یہاں پہ لے دیں گے نوٹنگ چارج ٹھیک ہوگیا اور یہاں پہ بیٹا انٹری کیا ہوگی یہاں پہ اس نے ادا کرنے اس کی ریورس انٹری ہو جائے گی ٹھیک ہوگیا یہاں پہ بل رسیب اپل ڈیبیٹ بیٹا ٹھیک ہوگیا بل سوری پیبل بل پیبل کو کیا کریں گے ہم ڈیبیٹ کریں گے بل پیبل ڈیبیٹ اکاؤنٹ اور ساتھ میں آپ کیا کریں گے جو آپ کے پاس بل ہوئے گا یعنی کیش ہوئے گا نوٹنگ چارج ہے وہ آپ کیا کروگے اس کو سوری ڈیبیٹ کریں گے نوٹنگ چارج اس کو اور دوسری جو انٹری ہے اس کو ایکسو کر دیں گے سوری یہاں پہ مشٹیک ہوگی یہاں پہ کیا کہ نوٹنگ چارجنگ ڈیبیٹ کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ کریڈٹ ہے اور یہاں پہ چارج ڈیبیٹ ڈیبیٹ ہے پچیس سو سے پیٹا پچیس ہے سوری اور کس کو ہم کریڈٹ کریں گے یہاں پہ وائے کو کیا تو وائے کی وائے کی اکاؤنٹ میں ایکس اکاؤنٹ کو کیا کریں گے ہم کریڈٹ کر دیں گے پچیس تو یہاں پہ دیں گے نوٹنگ چارج نوٹنگ چارج سے منات کیا کہ آپ نے پیسے لینے تھے مگر آپ کو پیسے نہیں ملے تو آپ نے قانون کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر سٹیم بلائی اس بل کے اوپر اس کو کروایا ویریفائی کروایا کہ واقعی میں اس سے پیسے لینے تھے تو وہ ہم نے انٹی پاس کی امید ہے یہ جو میں نے آج کسٹن کیا اس کے اندر جو نو لاجک آپ کو نوٹنگ چارجز کے بارے میں بتانے کوشی کیا امید ہے کہ آپ کی سماعتوں نے اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کیا ہوگا انشاءاللہ اسی لیکچر تاہی لڑنے پہ اکنامک سے آپ سے ملاقات ہوتی رہی زندگی نے مفاق کی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ